اسلام علیکم میں آپ کو بتائیں گے لیکن اس میں یہ کہا گیا ہے کہ انٹریو کے لئے آپ لوگ نے پیپی ایس کی جو پیپی ایس ای کے جو ویب سائٹ وہاں پہ آپ لوگ انہیں ویزٹ کرنا ہے اور وہاں پہ آپ لوگوں نے تیاری کرنی ہے بقاعدہ ادھر سے آپ لوگ دیکھتے رہیے گا کب ڈیٹ آئے گی اور بقاعدہ وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ کو جی میل یا ایس میس کے ذریعے بھی انٹریو کے لئے انوائٹ کیا جائے گا اور جو اہل ہوں گے ان کو انٹریو میں جو اہل ہوں گی ان کو رکھا جائے گا جو اہل نہیں ہوں گے ان کو معصد کر کے واپس بھیج دیا جائے گا اور تمام قسم کے انسٹرکشن یہی شو کر رہی ہے جو آپ لوگوں نے اور بقاعدہ انہوں نے بتایا بھی ہے کہ جو آپ کا ٹیسٹ لیا تھا ہم نے ٹیسٹ جو ڈیٹ انہوں نے کہی تھی آپ لوگوں سے جو ٹیسٹ لیا تھا دس دس دوزار اکیس کو ٹیسٹ جو ہینڈل کیا تھا آپ لوگوں نے پی پی ایس کا ان کے اندر جن کے نام ہیں اوپرمائلسٹ کے اندر وہ دیکھیں سادیاں ہیں اس کے بعد سباں ہیں تمام قسم کے اکراں ہیں اس کے بعد جو فاطمہ ہیں فراں ہیں اور اس کے بعد تمام قسم کے جو نام جو میررپی ہیں ان کا نام آئی ہیں وہ اپنا نام خود ہی دیکھ سکتی ہیں اتنی دیر تک میں نام پڑھتا رہوں گا تو کافی دیر ہو جائے گی ان کے رو نمبر دیکھیں دس ایک سو پچار رو نمبر والا ان کا بھی نام آ گیا دس تین سو چوار والا دس دین سو چھبیس جن کا رو نمبر تھا دس تین سو ستائیس تھا فیمیل سٹورنٹس ہیں یا فیمیل لیکچر آر جو جنہوں نے پڑھتی کی تھی ان کے جو میررپی لسٹ ہیں وہ لگ گئی ہے بقاعدہ ان کے جو ان کے نیڈیڈ کے نام بھی لیے گئے ہیں بقاعدہ فادر نیم بھی بتایا گیا ہے اور ان کے کچھ ڈیری نمبر بھی شو کر دیا گیا ہے تو یہ تمام قسم کے جو نام اس لسٹ میں شامل ہیں اگر یہ لسٹ لینا چاہتے ہیں تو میں اس کا طریقہ کار بھی بتا دوں گا کہ آپ لوگوں نے how to receive list for me تو کیسے receive کرنی ہے وہ بھی انشاءاللہ میں بتا دوں گا اور بقاعدہ جو نون مسلم ہوتے ہیں لیکچر آر وہ بھی شامل ہیں اور مطلب نون مسلم اردو لیکچر آر انہوں نے اپلائی کیا ان کے بھی نام اس میں شامل ہیں ٹوٹل نام آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کتنی ہیں ماشاءاللہ کافی زیادہ نام ہیں کافی زیادہ لیکچروں کے لیکچر آر جو نے اپلائی کیا اردو کے لیے ان کے جو نام آگئے ہیں تو ٹوٹل اس کے اندر آپ لوگ کے میرلسٹ کے اندر جو نام ہیں چار سو اکتیس نیم جو ہیں وہ شامل کیے گئے ہیں اور اس کے بعد چار سو چالیس جو ہیں وہ آگے بھی کوئٹا جو ہوتا ہے شپیشل کوٹا ہوتا ہے اس میں جو ہیں تقریباً آر دس اس میں بھی نام شامل ہیں شپیشل کوٹے میں بھی چار سو چالیس ہیں اب آپ لوگ کے جو کینیڈیرز رو نمبر جو ان کے بتائے گئے ہیں یہ والے تو وہ فیل ہو چکی ہیں ان کے جو کوڈ ہیں انہوں نے بابل صحیح فیل نہیں کیا تھے تو یہ بھی انسٹرکشنز جو ہیں بتائی گئی ان کے بابل جنہوں نے لسٹ کے اندر انسر لسٹ ہوتی ہے اکورڈنگ ٹو پی ڈی نمبرز جو ہیں وہ صحیح نہیں کیا پلیسٹی کو جو ہے فولو نہیں کیا تھا اسی کے اکورڈنگ جو ہیں وہ فیل کیے گئے ہیں ان کے نام بھی اس میں شامل ہیں آپ وہ دیکھ سکتے ہیں بقاعدہ کچھ اور انسٹرکشنز تو خاص نہیں اور کالیفائی جو سٹو لیکچر آ رہو ہیں ان کی میرا لسٹیں جو میں دیکھا رہا ہوں ساروں کے نام نہیں بول سکتا تو بٹ میں آپ لوگ کو کوشش کروں گا اس کا لنک دے دوں نہیں تو بھی آپ میرے ورسپ نمبر سے یہ آپ کی لسٹ ہے جن کے آپ کے نام آئی ہیں وہ ریسیو کر سکتی ہیں اس کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ انقریب ہی آپ لوگ کو بقاعدہ ایس میس یا کال کے اسرے یہ بتا دیا جائے گا انٹرویو کے لیے آپ لوگ کو نوائٹ کیا جائے گا جو اہل ہوں گے ان کو ایسی لیکچر آر جو ہے رکھ لیا جائے گا اور یہ گورنمنٹ کے لیکچر آر جیسے اردو کے ہوتے ہیں سلامجاد کے ہوتے ہیں انگلش کے ہوتے ہیں اس طرح کے جو لیکچر آر ہوتے ہیں تو یہ اردو کے لیکچر آر کی بڑتی ہوئی فی میل کی ہے اور 2020 کو ہوئی تھی اور ان کی جو آپ لوگ نے جو اس کا ٹیسٹ ہینڈل کیا تھا 10-10 2021 کو ہینڈل کیا تھا اور آپ لوگ نے ٹیسٹ جو پاس کریا ہے ان کا جو نام وہ شامل کیے گئے ہیں تمام میرا لیسٹ کے اندر انہوں نے اپ ڈیٹ کی اوپن میرا لیسٹ اور رو نمبر اور دیری نمبر اور فادر نیم اور کینیڈیٹ نیم بھی شامل ہیں اور یہ میرا لیسٹ لینا چاہتے ہیں تو میرا نمبر جو ہے وہ نوٹ کر لیں لیکن ایسے بردر ایسے ٹیچر ایسے فرن ریکویسٹ آپ لوگوں سے کروں گا اگر آپ میرے چینل پہ نہیں ہیں اس طرح کی اپ ڈیٹ شانا چاہتے ہیں مجھ سے کوئی بات پوچھنا چاہتے ہیں کمیل سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں ورسپ پہ بھی آپ مجھ سے کوئی بات پوچھنا چاہتے ہیں تو پوچھ سکتے ہیں اور میرے لیسٹ لینے کے لیے نمبر نوٹ کر لے گیے گا 03016812299 میرا رو نمبر ہے اس کی پر ورسپ آپ کریں انشاءاللہ آپ لوگ کو اسی طرح سے پی ڈی اپ میرے لیسٹ آپ لوگوں کو ڈروننے کی ضرورت نہیں ہے اس طرح سے مل جائے گی اور آپ لوگوں نے ریجنل ڈاکومنٹس لے کے جانے ہیں انٹرویو کے لیے اور انٹرویو کے لیے اچھی سی تیاری کرنی ہے آپ لوگوں نے انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ انٹرویو میں جو لیکچرار سے گویسن پوچھے جاتے ہیں وہ بھی میں اپنے چینل پر اپ ڈیٹ کروں فیمیل کی جو میرے لیسٹ ہیں اردو لیکچرار کی وہ اپ ڈیٹ ہو گئی ہے اور جن کے نام شامل ہیں ان کو ہم نے بتایا کہ آپ لوگوں کے نام اس میرے لیسٹ میں شامل ہیں اور جن کے نام نہیں شامل وہ میوسنا ہیں کیونکہ اللہ تعالی جو بھی کرتا ہے بہتر کرتا ہے اور جو کامیاب ہوئے ہیں جو کالیفائی فیمیل ہوئی ہیں اردو لیکچرار کی سیٹ کے اوپر تو ان کو میں مبارک بات دیتا ہوں انٹرویو کے لیے اچھی سی تیاری کریں اور کیونکہ میرے کافی ہائی ہے سٹوڈنٹ جو اس میں لیکچرار جنہوں نے پلائی کیا کافی زیادہ ہیں اور کچھ لیکچرار چاہیے تقریباً تو بٹ جو ہے کہ آپ اس کے اندر اچھی سٹرگل کریں محنت کریں انٹرویو کے لیے اچھے سے بننے کے جائیں اور انٹرویو دینے کے لیے آپ کے پاس کانفیڈنس ہونا ضروری ہے اور جس کے اندر آپ لوگوں کا بولنے کا طریقہ بیٹنے کا سٹائل سب سے پہلے یہ چیک کیا جاتا کیونکہ میں دیتا ہوں اور پھر لیال میرے سے کسی انٹرویو لیا ہی نہیں ایک انٹرویو لیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ آپ ہم انٹرویو نہیں لیتے بٹ تمام چیزوں کو مدینہ سے رکھنا ہے اور جو ہے کہ آپ لوگوں نے انٹرویو کے لیے تیار ہو کے جانا ہے نماز پڑھ کے انشاءاللہ کسی اور ویڈیو ملاقات کریں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ